بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وعالی محمد دوستو میں ہوں اقاس عزیز اور ڈاکٹر زاکر نائک کا ایک اور کنٹروورشل بیان سامنے آیا ایک نہیں دو تین آئے ہیں جس میں سے ایک پہ ابھی میں بات کروں گا ایک پہ پہ میں اگلے ویلوگ میں بات کروں گا میں نے اپنے گزشتہ ویلوگ میں کہا تھا کہ اس شخص کو نا سیکلوچیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یہ میں نے بیسے نہیں کہا تھا آج یہ یعنی گزشتہ دنوں کل انہوں نے فریحہ ادریس بڑی معروف ٹی وی ہوسٹ ہیں سینئر جارنلسٹ ہیں ان کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں وہی بے سرو پاپ بیمانی باتیں ہیں اور اپنی کہی ہوئی غلط باتوں کے پر اسی طرح وہ فخر محسوس کر رہے تھے اب کی بار انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عورت تو نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ عورت کے حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے عورت کے حکمرانی کے حوالے سے اب جو حدیث ہیں وہ کیا کہتی ہیں روایات کیا کہتی ہیں جب مجلس شورا کی رکن عورت بن سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کر سکتے ہیں اپنی ازواج متحرات سے تو پھر اس کے بعد آگے چل کر اس پہ میں بات کروں گا اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب پہ تو جو شیئر کا آپشن ہے اسے شیئر دبائیں گے تو زیادہ اسی بات ہے آپ اپنے واتس ایپ گروپس میں اپنے فیس بک گروپس میں اپنے پرسنلز میں اپنے سٹیٹس پہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کر سکتے ہیں جہاں سے مزید بھی لوگ اس کو دیکھیں اور ایک جو ویرنس ہماری کمپین ہے وہ آگے بڑھ سکے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اب آتے ہیں اس بیان کی جانب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے سیاسی بیان آپ نے دے دیا مطلب اتنا کنٹروورشل آپ نے کہا جی کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے تو فریہ عدری صاحبہ نے آپ سے پوچھا کہ ہماری سی ایم جو ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ان کا اشارہ تھا تو کیا اس کا مطلب ہے آپ نے فورا جو ریپلائی دیا بڑا ہی مطلب زبردست تھا مطلب آپ کے اندر اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے آپ کہیں کہ مریم نواز کی حکمرانی حرام ہے آپ نے سیدھا سیدھا کہہ دیا نہیں میں پی ایم کی بات کروں What is the difference between پی ایم and سی ایم سی ایم پنجاب یعنی پنجاب کے صوبے کا حکمران مالک و مقتار پی ایم مطلب پرائم منسٹر ملک کا مالک و مقتار اب کیا فرق ہے دونوں کے معنی اور کے پاس تمام صوبے اس کے اندر آتے ہیں پورا ملک اس کے اندر آتا ہے حکمرانی کے اختیارات وہی ہیں اور جو سی ایم ہے اس نے اپنے اس کنٹرول ڈیریا میں اس صوبے پہ اس میں حکمرانی کرنی ہے اور وہاں بھی اس کا دائرہ کار موجود ہے وہیں پہ اس نے لوگوں کو سرو کرنا ہے وہیں پہ اس نے اداروں کو چلانا ہے حکمرانی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو آپ نے ایک دم ہی آپ فوراں آپ نے سیاسی بیان داغ دیا آپ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے پتہ نہیں کون سی چیز آپ کو لڑتی ہے کہ آپ انتہائی غلط تشریحات کرتے ہیں سیاسی تشریحات کرتے ہیں روایات سے ہٹ کے جو تشریحات ہیں وہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ مطلب آپ جہاں پہ جو آپ کا فہم ہے جہاں پہ آپ کو اپنا مطلب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے وہ آپ کا دین ہے اب اس پہ آپ آگے آئیں تو حضرت جو ہے آپ رگڑ رہے ہیں جو ہوسٹ ٹی وی اینکرز ہیں تو آپ کس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک خاتون ہوسٹ کو انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے بڑے ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں جناب کے اسلامباد میں میں نے لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا اور یہ ہوا اور یتیم گھرانے میں یہ ہوا اور مجھے جہاں تک سمیل آئی ہے اللہ گارڈ نوز بیٹر کہ فریحہ عدویس صاحبہ کو باقاعدہ یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے کراس کسٹین نہیں کرنے آپ نے بلکل خاموشی کے ساتھ بسوال کر کے خاموش ہو جانا ہے اور میں ان کے چیرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا ان کے چیرے کو کہ کئی جگہ پہ ان کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ رہی تھیں بل پڑ رہے تھے اور انہیں کئی کراس کسٹین ان کے ذہن میں آ رہے تھے لیکن وہ خاموش نہیں کیونکہ ماشاءاللہ میں جانتا ہوں میں نے ان کے ساتھ وقت ٹی وی میں کام کی ہے بہت پروگریسیو بہت پوزیٹیو بہت مچیور اور بہت زبردست آنکر ہیں اور وہ جو اپنے پروگرام پہ بہت محنت کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کانٹنٹ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ کانٹنٹ بھی ان کا بہت ڈیفرنٹ سا اب آتے ہیں عورت کی حکمرانی کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل فارس یا کیسر و کسرا کہ جو حکمران تھے انہوں نے جب اپنی بیٹی کو حکمران بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جیت کی بشارت دی تھی یہ تو وہاں سے آ گیا لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو میں نے بنوری ٹاؤن کے اس حوالے سے فتاوہ پڑے ہیں اس میں واضح لکھا ہوا انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں ہم ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے مشورہ کیا کرتے تھے مختلف امور پہ اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ مجلس شورا کی یعنی ممبر پارلیمنٹ بن سکتی ہے اب یہ صاحب فرماتے ہیں جی کہ وہ اگر حکمران بنے گی تو نماز پڑھانے میں ایشو ہوگا وہ اکل کے مندہ اپنے اکل کو آتھ مارے یہ تو خاتون کو بھی پتا ہے وہ کیوں امام بننا چاہے گی آپ نے کہا اگر حکمران امام بننا چاہے میں اپنی یہ جو میری ٹریکٹیکل لائف ہے اکیس بائیس سال کی جنرلزم کی میں نے اس دوران ایک بھی حکمران کو نماز پڑھاتے نہیں دیکھا جدید جمہوری دنیا میں پاکستان کے حکمران کی بات کروں کون سی مثالیں آپ کہاں امپوس کر رہے ہیں پھر آپ نے پی آئی اے کے سی ایو کی بات کی اور انڈیا کے ائرلین کے منیجر کا حوالہ دیا مجھے بتائیں اسلام فری سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام اس طرح کی فیورز مانگنے کی اجازت دیتا ہے اسلام اس طرح کا جو آپ کا میں تو اسے گاربیجی کہوں گا اس کو فری اٹھا کے لے کے جانے کی اجازت دیتا ہے آپ کی باتوں میں زمین آسمان کا تضاد ہے آپ کسی بھی حوالے سے ایک انٹلیکشول ریلیجیس سکولر نہیں لگتے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ آکے یہاں پہ پاکستانی آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈیا میں عوام بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی آپ مجھے کو مجھے کے سامنے تو ایک مداری بھی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے کے سامنے تو ایک مطلب جوکر جو ہے وہ بھی اپنے کرتب دکھا کے چلا جاتا ہے آپ مجھے کو اڈریس کرنے آتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے ان کے ازہان کو بدلنے کے لیے ان کو شعور اور روشنی دینے کے لیے ان کو زندگی کی مصبت اور سچائی کے پہلو دکھانے کے لیے آتے ہیں ایک عالم ہے دین کو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کو تو اس طرح کے موضوعات سے بلکل ہٹ کر پوزیٹیو بات کرنے چاہیے ٹھیک ہے زندگی میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں لیکن آپ ان ایشوز کو اس طرح اڈریس تو نہیں کر سکتے کہ آپ مزید کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دیں اور جب آپ سے حق اور سچ کی بات کی جائے تو آپ دم دبا کے بھاگ جائیں ہمیشہ کی طرح یہ سارا معاملہ جو ہے انتہائی مایوسی پہ مبنی تھا یہ والا بھی کلپ جو آٹھ ساڑھے آٹھ منٹ کا ایک سوال کا جواب تھا اور بے سروپا باتیں تھیں بے سروپا باتیں تھیں ایک حدیث کا حوالہ اگر میں مجھ جیسا نالائک آدمی اگر دے رہے اور اس کے ساتھ جو مزید فتاوہ کی ڈیفینیشنز ہیں وہ اگر دے رہے تو دی پوائنٹ بات کر رہا ہے عورت کی حکمرانی کے حوالے سے اسلام میں ٹھیک ہے تو آپ کو تو آپ نے حکمرانی کے جواب میں اسلامباد کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے آئے آپ پی آئی اے کے لوگوں کی بات لے آئے آپ گورنر سندھ کو لے آئے آپ اس بات پر بڑے وہ خوش تھے کہ گورنر سندھ نے میرے سے معذرت کی پھر آپ نے آئند میں کہا جی کہ میں نے معذرت کر لی دل دکھا تو مطلب اس سے کچھ نہیں ہو جاتا انتہائی ہی لتھارجک قسم ایک انتہائی جاہل اور بددماگ قسم کا آدمی جو ہے اس ساری گفتگو میں نظر آرہا تھا کہیں سے بھی مجھے ایک ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے اللہ کے نور کو پھیلانے کا فیصلہ کیا ہو جس نے پوزیٹیو بات کی ہو جس نے لوگوں کو سچائی اور اچھائی کی تلقین کی ہو بلکہ پاکستان میں آکے ایک انزائٹی کے شکار معاشرے ایک ڈپریشن کے شکار معاشرے ایک پرابلمز اور ذہن تلقین کی شکار معاشرے کو مزید جو ہے نا وہ انزائٹی کا شکار کر کے چلا گیا ہے ایک سوسائٹی جو پہلی تو زبزب کا تشکیق کا کشمکش کا شکار ہے وہاں لوگوں کے سینوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کی بجائے ان کو مزید خراب کر کے چلا گیا ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب کوئی ایک پانچویں جماعت کا بچہ بھی دے سکتا ہے یہ سارے وہ سوالات ہیں خدا شاہد ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا جو کسی مناظرے کی اس میں آتا ہو یا کسی اس میں تو آپ جو ہے اس کو لے کر چلیں سو سیڈ اور ویری بیڈ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں نے کیسی سوسائٹیوں کو تباہ کیا ہے اس ویڈیو لنگ کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور تمام رونگ نمبرز کا بائیک آٹ کیجئے گا ڈاکٹر زاکر نائک اس وقت کا اس صدی کا سب سے بڑا رام نمبر ہے اب نہ خیال رکھئے گا اس ویڈیو لنگ کو شیئر کیجئے گا خدا حافظ